سبحان اللہ ذرا آپ سیرت نبوی اور عہد نبوی کے اس واقعے پہ غور کیجئے سیرت نبوی اور عہد نبوی کے اس واقعے پہ غور کیجئے جو میں سمجھتا ہوں تاریخ انسانی کا ایک غیر معمولی واقعہ ہے تاریخ انسانی کا ایک غیر معمولی واقعہ ہے تاریخ انسانی میں اپنی مثال آپ رکھنے والا واقعہ ہے کونسا واقعہ عمرہ غامدیہ کا واقعہ قبیل غامد کی ایک خاتون جس سے کہ بشریت کا تقاضہ اس پہ غالب آیا اور اس سے زنا کا گناہ سرزد ہو گیا زنا کر لیا اس نے غلطی ہو گئی لیکن غلطی کے بعد غلطی کا احساس تڑپانے لگا غلطی کا احساس تڑپانے لگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدمت میں دوڑی دوڑی چلی آئی کہنے لگی یا رسول اللہ طحیر نہیں اے اللہ کے نیمی مجھے پاک کیجئے میں نے بڑا گناہ کر لیا ہے مجھے پاک کیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احراز کیا پھر انہوں نے اعتراف کیا چار مرتبے جب اعتراف کر چکیں نبی کریم صلی اللہ غور کرنے کی بات یہ ہیں بعض روایاتوں میں اس بات کی بھی صراحات آئی ہے کہ جب وہ ایک سے دو مرتبے کہنے لگیں یا رسول اللہ طحیر نہیں آپ مجھے پاک کیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احراز کرنے لگے تو عمرہ غامدیہ نے کہا اے اللہ کیا نبی لگتا ہے جیسے آپ نے مائز اسلمی کو واپس لوڈایا تھا اسی طرح آپ مجھے بھی واپس لوڈانا چاہتے ہیں اسی جو بات معلوم ہوتی وہ یہ ہے کہ عمرہ غامدیہ کا یہ واقعہ مائز اسلمی رضی اللہ عنہ کے بعد کا واقعہ ہے مائز اسلمی رضی اللہ عنہ کو سنگسار کیا گیا تھا پتھروں سے مار مار کے ختم گیا تھا یہ سزا وہ جانتی بھی ہے سزا کو جاننے کی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر یہ اسرار کہ اللہ کے نبی مجھ سے غلطی ہو گئی مجھے پاک کیجئے مجھے صاف کیجئے چار مقتبے جب یہ قرار ہو چکا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ ولادت کے بعد آنا بچے کی ولادت کے بعد آنا اور حادث سے پتہ چلتا ہے وہ جو آئی تھی غلطی ہونے کے فرحان بعد نہیں بلکہ غلطی ہونے کی ایک دو مہینے بعد آئے تھی اس لئے کہ انہوں نے کہا تھا میں حمل سے ہوں اللہ کے نبی میں حمل سے ہوں ایک دو مہینے بعد آئے تھی اور ایک دو مہینے تک گویا یہ حساس انہیں ستاتا رہا پھر جب اللہ کے نبی نے ان سے کہا جاؤ ولادت کے بعد آنا جب بچہ پیدا ہو گیا بچے کی ولادت ہو گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا نہیں خود بچے کو اٹھا لے کر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں اور کہنے لگی اے اللہ کے نبی مجھے پاک کیجئے مجھے پاک کیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر اب تم پر حد جاری کر دی جائے تو اس بچے کو کون دودھ پلائے گا جو اس بچے کو دودھ پلاؤ جب کھانے کے قابل ہو جائے تب لے کر آنا لے گئی بچہ دودھ پینے دودھ پیتے پیتے جب کھانے کے قابل ہو گیا تو لے کر آئیں اس حال میں کہ اس بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا غور کیجئے غور کرنے کی بات یہ احساس ندامت احساس گناہ نے کتنا تڑپایا یہ ایک مرتبہ غلطی ہو گئی لیکن یہ احساس ندامت شرمندگی کا یہ احساس کتنی مدت انہیں تڑپاتا رہا بچے کی ولادت حمل کی مدت بچے کی ولادت پھر مدتی رضاعت گویا مطلب یہ ہوا کم از کم ایک سال تو کم از کم گزرا ہے ایک سال تک گویا وہ عمر رامی دیا اپنے اس گناہ کے احساس میں تڑپ دی رہی گناہ کا احساس انہیں تڑپاتا رہا بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پہ حج آئی کی انہیں سنگسار کر دیا گیا رجم کرتے ہوئے سنگسار کرتے ہوئے ان کے خون کا ایک خطرہ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کے اوپر گر گیا تو حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے اس خاتھون کو برا بھلا کہہ دیا تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے خالد اسے برا بھلا نہ کہو اس نے اللہ کی خاطر ایسی توبہ کی ہے کہ اگر مدینہ کے ستر گنہگاروں میں اس کی توبہ کو تخصیم کر دیا جائے ستر گنہگاروں کی مغفرت ہو جائے سبحان اللہ یہ کیا ہے تبقہ صحابہ کی ادناسی خاتون تبقہ صحابہ دیکھیں عمرہ غامدیہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بھی درجات ہیں مراتب ہیں عمرہ غامدیہ تبقہ صحابہ کو جو سب سے آخری تبقہ ہے اس تبقے کی خاتون ہیں اگر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے آخری درجے کی ایک خاتون کے ایمان کا اگر یہ عالم ہے تو کبار صحابہ کے ایمان کا کیا عالم ہوگا ہم کیا کہہ سکتے ہیں لہٰذا ہم میں سے ان لوگوں کو جو حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پر کیچر اچھا آتے ہیں اور ان پر تفسریں کرتے ہیں جروع تعدیل کے میزان پر حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو جانشتے ہیں شرمانا چاہیے شرمانا چاہیے عمرہ غامدیہ کے ایمان کے عشر اشیر کو بھی ہم نہیں پہنچ سکتے ہیں کہاں سے ہم کبار صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین پر کیچر اچھا لیں یہ سب واقعات ہیں جن سے حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے عملی زندگیوں سے اس بات کے ثبوت ملتے ہیں آخرت کی جواب بھی کے تصور سے جنت کے اصول کے لیے نعر جہنم سے بچنے کے لیے وہ اپنے آپ کا محاصبہ کس طرح سے کیا کرتے تھے لہذا مجھے اور آپ کو اس بات کا جائزہ لینا ہے کیا ہمیں بھی کبھی کیا ہمیں بھی کبھی یہ توفیق ہوئی ہے کہ زندگی میں کبھی ہم اپنے آپ کا محاصبہ کر سکیں اگر توفیق نہیں ہوئی ہے اور یقینا ہم میں سے اکثریت کو نہیں ہوئی ہوگی آج ہی یہ پہنیا کریں ہم اپنی زندگیوں کا محاصبہ کریں گے غفلت میں گمرائیوں میں جو زندگی گزر چکی جو گزر چکی خواہشات کے پیچھے چلتے ہوئے دوڑتے ہوئے جو زندگی گزر چکی وہ گزر چکی باقیہ زندگی کو اللہ تعالیٰ کے احکام اور کتاب و سنت کے نقش خدم پر چلتے ہوئے گزار دی ہیں میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر داؤں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہم تمام کو جو باتیں ہم نے کہیں ہیں اور سنی ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق اداف و آخر دعوان آنے الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ